عاشق مست جلالی میری اظہار الحق صاحب سے پہلی ملاقات 1994 میں ہوئی یہ ملیٹری اکاؤٹس میں عالی پوزشن پر تائیونات تھے اور میں ڈیلی پاکستان میں میگزین ایڈیٹر تھا میں نے اس زمانے میں مختلف عدیبوں اور شاعروں کے بارے میں لکھنا شروع کیا تھا اظہار صاحب نے تازہ تازہ قولم نگاری شروع کی تھی ان کی تحریر میں روانی، عدب چاشنی اور جذبات ہوتے تھے اور میں چندی دنوں میں ان کی تحریروں کا نشہی ہو گیا ان سے رابطہ ہوا تو پتا چلا یہ شاعری تحریر اور افسر تینوں سے کئی گناہ بڑے انسان ہیں انتہائی آجز، انتہائی سادہ، انتہائی ایماندار اور انتہائی مہربان چنانچہ میں ان کا عقیدت مند ہوتا چلا گیا وقت گزرتا رہا اور اس دوران ہماری اوقات بھی بدلتی رہی یہ بائیس میں گریڈ میں پہنچے اور ریٹائر ہو گئے لیکن ان کی کولم نگاری کا سلسلہ چلتا رہا میں بھی زندگی میں دھکے کھاتا ہوا کبھی ادھر کبھی ادھر لڑکھڑاتا رہا اور اس لڑکھن میں میرا ہاتھ کسی وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہمارے درمیان فاصلہ آ گیا یہ اس دوران آسٹریلیا بھی چلے گئے مگر اس دوری کے باوجود میں ان کی تحریریں مسلسل پڑھتا رہا اور ہر بار واہ واہ کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا تھا مجھے دو ماہ قبل اچانک اظہار صاحب یاد آئے میں نے ان کا نمبر تلاش کیا اور پھر بڑی دیر تک ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی گفتگو کا مہور میرا کنفیوزن تھا میں زندگی کے تیسرے فیز میں داخل ہو گیا ہوں پروفیشن میں جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا زندگی میں جتنی توپیں اور تیر چلانے تھے چلا لیے بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں بچے بڑے ہو چکے ہیں اور میں اندھا دھند کام کر کے تھک چکا ہوں لہٰذا میں باقی زندگی کو ری ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں میں اس سلسلے میں اپنے سینئر سے رابطے کر رہا ہوں میں نے اظہار صاحب کو اپنا پلان بتایا تو ان کا جواب تھا آپ یہ سب کچھ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے جواب دیا عربی کی ایک قہاوت ہے آپ جب بھی مشورہ کریں سمجھدار سے نہ کریں تجربہ کار سے کریں اور آپ اس تجربے سے گزر چکے ہیں انہوں نے کہکہ لگایا اور کہا چلو تم نے مجھے یہ تو بتا دیا میں سمجھدار نہیں ہوں اور یوں میری ان سے ری یونین ہو گئی محمد اظہار الحق نے چند دن بعد اپنی تازہ کتاب آشک مست جلالی مجھے بھیجوا دی میں کتابوں اور مصنفوں پر لکھنے سے پرہیز کرتا ہوں اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ کم علمی ہے میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی پڑھے لکھے شخص پر لکھ سکوں دوم دنیا میں دو قسم کے مصنف ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنا تعریف خود ہوتے ہیں یہ لوگ برینڈ ہوتے ہیں اور انہیں کسی دوسرے شخص کے تعریف فی الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اگر تمام لکھاری مل کر بھی لکھتے تو بھی وہ مصنف اور ان کی کتاب کتاب نہیں بن پاتی میری بڑے لوگوں پر لکھنے کی اوقات نہیں تھی اور فضول لوگوں کی خوش آمد کی حمد نہیں تھی لہٰذا میں پرہیز کرتا رہا اظہار صاحب پہلی سب کے شاعر اور کولم نگار ہیں یہ برینڈ ہیں ان کا نام ہی کافی ہے اور ان کی تعریف میری اوقات نہیں لیکن عاشق مست جلالی ایک ایسی کتاب ہے جس کا ذکر نہ کر کے میں پیاسوں کے ساتھ زیادتی کروں گا لہٰذا میں اس کتاب کے تذکرے پر مجبور ہو گیا ہوں یہ کتاب اظہار صاحب کی غیر سیاسی تحریروں کا تیسرا مجموعہ ہے پہلا مجموعہ میری وفات کے انوان سے شائع ہوا تھا میری وفات ایک ایسا کولم تھا جو اگر کہا جائے پوری دنیا میں وائرل ہوا تو مبالغہ نہ ہوگا آپ نے اگر اب تک ان کا یہ کولم نہیں پڑھا تو پھر آپ نے اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا میری درخواست ہے آپ فوری طور پر یہ کولم پڑھیں عاشق مست جلالی کا پہلا سیکشن بچوں کے بچوں پر ہے اظہار صاحب شاید پہلے کولم نگار ہیں جنہوں نے پوتوں پوتیوں نواسوں اور نواسیوں پر لکھا اور جم کر لکھا ایک صاحب نے پوچھا اتنی بھرپور زندگی گزارنے کے بعد ریٹائر زندگی تو بہت بور گزر رہی ہوگی اظہار صاحب نے بتایا اصل لطف تو زندگی کے اسی حصے میں ہے جب آپ کے اردگرد آپ کے بچوں کے بچے ہوں جو آپ کو بھرپور اہمیت دیتے ہیں ان کولموں کا فیڈبیک زبردست تھا دنیا بھر میں پھیلے ہوئے نانے دادے نانیا دادیاں ان کولموں کو پسند کرتی ہیں اور ان کا انتظار کرتی ہیں اظہار صاحب نے کسی جگہ لکھا ایک نواب نے اپنے بچپن کے ایک بے تقلف دوستوں کے غریب کسان تھا پوچھا کہ بدبخت تمہاری صحت کا راز آخر کیا ہے میں بادام اور چہار مغز کھاتا ہوں مربے اور پھل تناول کرتا ہوں مصفہ پانی میرے لیے فلان چشمے سے آتا ہے پھر بھی صحت ہے کہ پھوس پھوس ہی رہتی ہے اور ادھر تم ہو کہ کھٹی لسی تمہیں مشکل سے میسر ہے مگر ہٹے کٹے تنوں مند ہو کسان نے کہا کہ نواب صاحب آپ کیا کھاتے ہیں مٹی اور راگ میں جب حل چلا کر گھر آتا ہوں میرے پوتے اور نواسے میرے اوپر چھلانگے لگاتے ہیں کوئی جونگتا ہے تو کوئی داڑی کھینچتا ہے پھر وہ مجھے کھینچ کر دکان پر لے جاتے ہیں جہاں میں انہیں ریوریاں پتاشے نگدی اور مکھانے خرید کر دیتا ہوں انہیں کھاتے دیکھتا ہوں تو سیروں خون بڑھتا ہے یہ ہے صحت کا راز عاشق مسجلالی میں گاؤں کی اس زندگی کا بھرپور ذکر بھی ہے جسے ہم سب چھوڑ چکے ہیں تنور پر پکی ہوئی روٹیوں کا ذکر ہے باجرے کے میٹھے آٹے مکعی اور جوار کے مرونڈے دیسی رنگ برنگ خربوزوں ستتو موٹ کی پھلیوں تازہ دوہے ہوئے دودھ لسی کی چاٹیوں پودینیں سرخ مرچ اور لسی سے بنی ہوئی چٹنی مٹی کی ہانڈیوں عام پشاوری چپل پہن کر میلوں پیدل چلنے سرشام لالٹینوں کے شیشے صاف کرنے اور سوت سے بنے ہوئے رنگین پائیوں والے پلنگوں کا ذکر ہے لسی پر بھی ایک بھرپور کالم ہے یہ کالم پڑھ کر کسی صاحب نے امریکہ سے میل کی میں گاؤں اور ماں کو یاد کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں اظہار صاحب نے پیزا اور برگر کے خلاف بھی کالم لکھے ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں ایک سیکشن کا عنوان بڑے لوگ ہیں اس سیکشن میں ایدھی صاحب اور پاکستان سے جزام کو ختم کرنے والی عظیم خاتون رتفاؤ کا ذکر ہے ان دونوں ہستیوں کی وفات پر ہمارے ہم وطنوں کو یہ فکر لاکھ ہو گئی تھی کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں اظہار صاحب کا جمشید مارکر اور سودان کے عالم اور سیاستدار ڈاکٹر حسن الترابی پر لکھا ہوا کالم بھی پورا مکناتیز ہے کی منت کی ہے ہم سے اب ہمارا خدا تو نہ چینو صدیوں پر محیط اس اسلامی لٹریچر کا کیا بنے گا جو فارسی ترکی اور اردو میں ہے اور جس میں خدا کا لفظ کروڑوں بار استعمال ہوا ہے سخاوت اور کنجوسی پر لکھا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں مہمان نواز اور کنجوس اور وطن آشوب کتاب کا وہ حصہ ہے جس میں وطن کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم پر ماتم کیا گیا ہے ٹو بار ٹیک سنگ کے محمد اقبال کا ذکر ہے جو نائب کاسد تھا ریٹائر ہوتے وقت اس نے اپنے افسروں سے کہا اس کے بیٹے کو ملازمت دی جائے تاکہ کوارٹر بیٹے کے نام ہو جائے اور وہ در بدر ہونے سے بچ جائے اسے رول پوزیشن بتائی گئی بیٹے کو ملازمت اس صورت نے ملتی ہے جب باب ڈیوٹی کے دوران مر جائے اس پر محمد اقبال دفتر کی چھت پر گیا اور نیچے کود کر خودکشی کر لی کیوں سرکار کی شرط پوری ہو گئی سنگاپور کی خاتونیں اول کا ذکر ہے جو امریکہ کے دورے پر گئی تو ہاتھ میں گیارہ ڈالر کا بیک تھا جو سنگاپور کے ایک سکول میں زیر تعلیم خصوصی بچوں کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا ایک غیر ملکی کا ذکر ہے جو پاکستان میں گھوم پھر کر کسی سے پوچھے بغیر خود اس نتیجے پر پہنچا حکمران کرپٹ ہیں افرادی قوت کی ترقی پر توجہ صفر ہے اور عوام سوک سن سے آ رہی ہیں کیسے؟ اس کی تفصیل بھی بتائی گئی ہے اظہار صاحب نے حکومت برطانیہ کی خدمت میں عرض داشت پیش کی کہ آپ برے صغیر میں ریلوے کا نظام قائم کرنے والے رابرٹ کے پوتے یا پرپوتے کو پاکستان بھیج دیں تاکہ ان اڑھائی ہزار ریلوے کراسنگز کا کچھ کیا جا سکے جن پر آج پھاٹک ہیں نا چوکیدار اور جہاں ٹرینوں کے نیچے آ کر سینکڑوں پاکستانی مر رہے ہیں عاشق مسجد علی میں ان لڑکیوں کا ذکر بھی ہے جو مغربی ملکوں میں پلتی اور بڑی ہوتی ہیں اور انہیں بعددزان دھوکے سے وطن واپس لائے جاتا ہے اور زبردستی نیم تعلیم یافتہ کزنز کے ساتھ باندھنے کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں کچھ کو تو مغربی ممالک کے صفارت خانے بچا لیتے ہیں اور باقی کو انکار کرنے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور کتاب کا ایک سیکشن ملک میں لائبریڈیوں کے کہت پر مبنی ہے ملک میں بک شاپس کی تعداد دن با دن کیوں گھٹ رہی ہے اور کتابیں خریدنے اور پڑھنے کا کلچر کیوں نہیں ہے اس حصے میں قارعین کے مطالعے کے لیے کچھ کتابیں بھی تجویز کی گئی ہیں عاشق مسجد علی بک کارنر جہلم نے بہت احتمام سے شائع کی ہے اور اسے پڑھنے کے بعد موز سے صرف ایک ہی فکرہ نکلتا ہے